ایسا تو پھر بھی دو دن درد کرتا رہتا ہے ایسا جی امالیکم اچھا ہلو کیا حال ہے آپ کی بتائیں کدھر ہیں زینب کی آج پریزنٹیشن تھی بلائیں گا ان کو سب کو آپ نے نہیں کروئی داری نے کہا ہے آپ کو کیوں نے کہا ہے آپ کو بلائیں گا بلائیں گا بلائیں گا بلائیں گا زینب سرور کیا حال ہیں ہم لوگ تو آپ کا ویٹ کر رہے تھے تو آپ تیار ہیں آپ کی پریزنٹیشن کیا کریں گی آپ کی آواز صحیح نہیں آرہی بتا نہیں کیا کریں ہاں ہاں تھیم کر دیں کسی اور کی بھی ہے نور ان سے پوچھنا نور کو بتا ہوگا ہاں 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 کوئی نہیں دو تین منٹھے اٹھہر جائیں کوئی اور آجائیں ہاں 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 تو یہ بہتر نہیں ہو گیا ہاں تو یہ بہتر نہیں ہو گیا ہاں میں نے تو سنا تھا کہ چار دن کے لئے بلائے کن کو بلائے ہیں ہاں 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 سائنس والوں کے پریکٹیکل ہیں ٹھیک 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 بلکہ میرے پاس ایک سٹوڈنٹ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یونسٹی آف ایڈوکیشن کی بچیاں جا رہی ہیں میں نے کہا اچھا 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 وہ پریکٹیکل والی تھی ٹھیک 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 آپ کا تو اس کا مطلب ہے یہ سمیسٹر ایسے ہی گودھر جائے گا چلو بہتر ہے وندہ یونسٹی میں ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہے نمبروں کے لئے ہی جاتا ہے مارکس کے لئے تو فیزیکلی آپ کے مارکس کم آنے تھے اس طرح زیادہ آ جائیں گا اس طرح زیادہ آج ہونسٹی 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 موسیقی موسیقی اچھا نور آپ کے کیا ویوز ہیں دونوں کے ڈیفرنٹ ویوز ہیں وہ تو یہ ہے پہلے سمیسٹر میں جو کچھ دیکھا ہے وہ ہی آخری میں اخراجات آپ کے بڑھیں گے ادھر جانے سے ایک تو گرمی کا بھی ہے اور دوسرا ساتھ ساتھ مرکر میں سوائے اخراجات کے ہاں جی آنے جانے کا صبح اور ٹائم پہ پہنچنا گاڑی کے مسائل اور فیزیکلی آپ کی کینٹین کے اخراجات بھی آئیں گے ڈیفنیٹلی ہاں اور آنے جانے کے بھی اور بھی کئی چیزیں فیزیکلی سے بہت زیادہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں لیکن لیکن یہ بات بھی ہے کہ باہر نکلے بغیر بندہ کچھ سیکھتا بھی نہیں وہ جو آنے جانے کا محول دیکھنے کا اپنا ہی حسابتاب ہوتا ہے اس میں بندہ گھر میں بیٹھے اور اس سے اور دوسرے محول میں بڑا فرق ہوتا ہے براؤڈ مائنڈنس سے یہ دنیا نیچر کو دیکھ کے ہی آتی اس لحاظ سے تو یہ چیز تو ہے جیسے یہ زینب ابھی کہہ رہی تھی کہ ہم نے مارکس نہیں ہوتے باقی انوارمنٹ سے بھی بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے زینب پھر کریں شروع میں تو کہتا ہوں اور آپ نے شام باش میرے خیال میں انم تو آگے ایک سٹوڈنٹ آگے بڑھا ہے ہمارے بچار پانچ منٹے سے ترہ گزر گئے ہیں نہیں بڑھ گئے ہیں بڑھ گئے ہیں ویسے رک جائیں دو تین منٹ ایک اور بھی ہے معاویہ بھی آگے فربہ بھی آگے کافی لوگ آگے بڑھ گئے ہیں آج کلاس کے پیٹرن ڈیفرنٹ ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں اس دفعہ یہ ریسٹ مبارا ہے تو سارا چیزیں ڈیفرنٹ ہوگا آپ زینب آپ کی آواز نہیں آ رہی اب اچھا مجھے ایسے لگا کہ وہ چھر رہا تھا مائک سگنل چھر رہے تھے میں نے کہ پتہ نہیں آپ کی آپ بور رہی ہیں تو مجھے سمجھے آچھا اچھا ایک آدھ دیکھ لیں کافی بچے آپ تو آگئے ہیں تو لوگ تو آپ کی کلاس تو پوری ہوگی ہے فروہ بھی آگئی ہے یہ محمد کون ہے ہاں مواویہ انم بھی ہے ویسے کافی لوگ ہیں چلو ٹھیک ہے پھر کریں شروع ٹھیمز اور مسگریف ڈانس کے ٹھیم تھے نا آپ کیا ٹاپک مس گریف سٹانس کے تھیم جی سٹانس کے 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 موسیقی 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 تینوں وہی جو آپ نے پریزنٹ کیا تھے فروا فروا کیا فریحہ نام ہے فریحہ آپ کے لئے مجھے 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 فریحہ آپ ایسے بھی ٹھنی نظر آتی ہیں میں نے کیا پوچھا نہیں آپ کو زیادہ کسی مسروف ہیں کسی سائیڈ پر آپ مرید تو نہیں چلی گئی ہیں آپ نہیں تو بیادی کے رئیے میں ہی ہیں آج آج آپ نے زینب سے بلکل بھی کچھ نہیں سنا کوئی ایک آنٹ آپ کو پتہ تو ہوگا کہ یہ جی آہ تھیم کس کے تھیم تھے یہ کوئی تھوڑا بہت آئیڈیا تو ہوگا کس کے تھیم ہے اس نے بولے تھوڑی بہت کو سمجھ آئی ہے کہ بلکل ہی لیٹ آئی ہیں آج آپ آپ اس کو زینب سمرائز کریں ہاں تاکہ جوہ نا فریحہ کو سارے وہ اس کا پتہ چل جائے جرنل سائیڈیا کہ اس میں ایک جرنل اوورویو دینا ہے آپ نے ان سمرائز ان کا کہ ان کی یہ ایسے تھیم ہیں کہ ہمیں پہلے کسی اور کے ساتھ کمپیر کر دیں کہ مختلف ڈراماز کے اندر بھی ہمیں یہ تھیم نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے یہ بلکل انڈیویجوالٹی ہیں ان تھیم کی اور ایسے تھیم ہمیں عام مختلف ڈراماز میں نظر نہیں آتے تو یہ مسکریف ڈانس کی یہ انڈیویجوالٹی ہے کہ ایسے تھیم آج تک پہلے جو آپ نے پڑے ہیں ان میں یہ تھیم تھے ڈراماز ناول یا ایسی چیزوں میں یہ نہیں آپ کو بلکل ڈیفرنٹ نظر آئے ہیں تو اس لحاظ سے بھی اس کو آپ پریزنٹ کر دیں باقی آپ نے وہ اوورویو دیا تو ہے کہ یہ ابزور ڈراماز کی قسم ہے جس میں پلوٹ بلکل نہیں ہوتا اور کہانی پراپر بیس نہیں کرتی تو اس لحاظ سے تو وہ کرٹیکل انیلسس تو آپ نے کر دیا ہے تو اوورویو دے دیں موسیقی 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 یہ بات تو ہے پلوٹ اور سٹرکچر کے ساتھ سے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بے مقصد صحیح ہے ایسے بس ریوینج لینے کے پیچھے ہی پڑا ہوئے ہیں نہ لینا نہ کرنا کچھ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کمپیر کر سکتے ہیں مختلف ڈراما کیسے تو یہ تھی میں آپ نے پچھلی کسی ڈراما کیسے اندر دیکھے ہیں کوئی یاد ہے درام کو موسیقی 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 نور آپ کو یاد ہے کوئی اس کے یہ جو تھیم ہیں اس کو آپ کسی کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں کسی ڈراما کے ساتھ 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 میں دیکھا ہے آپ نے اس کو تو ایسے نہیں کہیں گے ڈیسیپٹیو لائلٹی کیا آپ خیال ہے ایسی لائلٹی کو اب لائلٹی کا تھیم تو ہوتا ہے لیکن ایسی لائلٹی کو چھو بیٹیاں ساتھ ہیں کینگ لیئر کی آپ بات کر رہی ہیں نا کینگ لیئر کی بات کر رہی ہیں وہ تو لائل ہوتی ہے وہ ریل لائل ہوتی ہے لیکن وہ ظاہرن نہیں ہوتی وہ ریل وہ ہیڈن لائلٹی ہے ہاں وہ ہیڈن لائلٹی ہے اور جو اس کی بیٹیاں دوسری ہیں ریگن گانرل یہ ہمیں ڈیسیپٹیو لائلٹی دکھاتی ہیں دیکھنے میں ظاہرن تو لگتا ہے کہ یہ لائل ہیں اپنے باپ کے ساتھ لیکن نہیں وہ ایکچول میں نہیں ہوتی تو ایسی لائلٹی کو ہم ڈیسیپٹیو کہیں گے اور مسکریب ڈانس کے اندر جو لائلٹی ہے وہ تو جنون جنون نظر آتی ہے جو عام لائلٹی دیکھنے میں آتا ہے تو یہ لائلٹی تو ہمیں ظاہرن ریل میں نظر آتی ہے وہ تو ڈڈے ہوئے ہیں اس کے ساتھ مسکریب کے ساتھ کیا کہلے ہیں ہاں ہاں یہ ہی میں کہہ رہا تھا نا تو باقی جو تیم کو آپ کو نظر آتے ہیں دوسرے جو دونوں زینب آپ کو یہ باقی جو دونوں ہیں لائلٹی کا تو چلو اس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے کینگ لیئر کے ساتھ مکھیوں کو ہم کسی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں گوشٹ کو نہیں کر سکتے کینگ لیئر آپ نے ہیم لیٹ پڑھا ہوا ہے اس میں تو تھیم آف گوشٹ نہیں ہے یہ نور آپ میرے خیال میں ہر وقت پڑھتی رہتے ہیں بڑی بات ہے آپ کو اگر پڑا نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کے تھیم کا پتہ ہے گوشٹ کے آنے کے بیسے گوشٹ تو ایک کامن سا تھیم ہے مفسرے ڈراماز کے اندر یہ نظر آتا ہے ہمیں میں نے کہا جو گوشٹ کا جو تھیم ہے یہ تو کاملی ویسے مختلف ڈراماز کے اندر نظر آتا ہے ان سے کیا کرتے ہیں نہیں اس میں ڈر والی تو کوئی بات نہیں ہے ایسے وہ تو رائٹر نے ایک آرٹ ہے نا آرٹ آف کیا کہیں گے اس کو ڈرامٹائزیشن ہے یہ آرٹ آف نوول ہے یہ آرٹ آف فائن آرٹس فائن آرٹ کی آرٹ ہے اور اس کو بوشٹ کا تھیم لے کے آنا اور دکھانا اور دیفنیٹلی یہ بھی کوئی مقصد ہی ہوتا ہے نا آرٹس ہاں انسانی انسان جو ہیں یہ گوشٹ بنے ہوئے ان کے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے ہاں ابھی تک انہوں نے جو ریل گوشٹ ہیں انہوں نے ابھی تک نقصان نہیں پہنچایا جو آس پاس کے ہیں تو یہ یہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں ہاں تو یہ گوشٹ کا جو تھیم دینے کا مفصلی یہ پہلے دور کے اندر نہ آئی ہم رینسنس کے پیرڈ کے بھی جتنے بھی اور الیزبیتھن ایج رینسنس پیرڈ جس کو شیکسپیرین ایج کہا جاتا اس میں موریلٹی پلیس تھے آس طور پہ ان سے پہلے خاص طور پہ ان میں موریلٹی پلیس جو ہے نا پندرمی صدی کے بعد پھر کم ہو گئے تھے ان کے اندر جو اسی طرح کے کردار جو ماباد طبیعاتی جو کردار ہیں نا خاص طور پہ اور ان کا عام طور پہ رواج ہوتا تھا شوق سے ان کو دکھایا جاتا تھا آج کل ماباد طبیعاتی جو کردار اس طرح کے جو گوشٹ وغیرہ کے ہیں تو یہ ان ڈراماز میں بہت کم ہیں تو رینسنس کے بعد ایسی ہے نا اور ریالٹی کو زندگی کی حقیقتیں تلخیاں جو جینون ہیں اور جو پریشانیاں وہ ہمیں عام دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے گوڈ آٹ کے اندر یا مسکریب ڈانس کے اندر تو بے مقصدی ویسے دھوڑے جا رہے ہیں کام پر لگے ہوئے ہیں یہ جو ریالٹی ہے جو زمانے کی حقیقتیں ہیں دو ہیں جی آپ کے ایک ٹاپ گرلز ہیں اور ایک یہ جو مسکریب یہ دو ہی ہیں بس آپ کے اور انہی کے تھیم جو ہیں نا سٹوریز اگرہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کریکٹر ریسٹکس ہیں ہاں ہاں جی فائنل کے لیے نہیں نہیں میٹ میں وہ تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں نا دو آپ کے دس بھی ہاں آچھا نہیں ابھی تو نہیں مکمل ہوگا میرے خیال میں یہ یہ نہیں پڑھا تو دیا ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر ابھی ڈسکیشن رہتی ہے اور آپ سے پریزنٹیشنز لینے ہیں سب سے انہی دو پلے نہیں سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کہا ہاں جی نور اس نے زینب کی آواز نا گھوٹی گھوٹی سی آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز آپ کی بڑی کڑاکے دار آ رہی ہے اور اس کی آواز پتہ نہیں کیا ہے اس نے اس نے جیسے تھنڈا پانی پی لیا ہو جیسے تھے اگر آپ بتانا یہ کیا کہہ رہی تھی زینب کیا کہہ رہی تھی اچھا افریہ بچے آپ بھی کچھ بولیں آپ بھی کچھ بولیں کوئی آپ نے کوئی نہیں کوئی سیجیشن دی نہ لی نہ کوئی انفرمیشن لی نہ دی اپنے ہاں وہ تو ٹھیک ہے ہاں 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 نہیں انہیں فریہاں کو کیا چپ لگی ہوئی ہے آپ کو فری کر دیں کیا چیز انہی جلدی نہیں انہی جلدی نہیں تسی تب پھر جڑا نا باقی جو لانگ قوشن ہیں ان کی تو تیاری درمیان میں رہ جائے گی ابھی تو ڈسکیشن کرواؤں گا لاسٹ پہ کروں گا وہ چیزیں چھوڑ دیں گے آپ مجھے پتہ ہے ابھی نہیں وہ تو آپ کے ایک دن کا کام ہے گھنٹے کا کام ہے ابھی شیئر کر دیئے تو بس تیاری شیئری باقی رہ جائیں گے ابھی لانگ قوشن تیار کریں نہیں گڑی اسی کی بیس پہ وہ آپ کے جو نا قوشن تیار ہم بنیں گے آپ ہاں نہیں وہ دیکھیں گے ٹائم پہ کیا کرنا کیا نہیں ٹائم تھوڑا ہوا تو پھر اسی حساب سبر دیکھا جائے میں نے دو جولائی سے سنا دو جولائی سے آپ کے پیپر شروع ہیں اور یہ گیرہ تک جائیں گے کیا مطلب نہیں ایک آت دن شاید چھٹی ہو اچھا نیکسٹ مجھے یہ بتائیں نور آپ نے پھر پریزنٹیشن کسی کی ذمہ لگانی ہے نیکسٹ کل کے لیے تو پھر مجھے بتا دینا زینب سچ سوری ہمم نہ ہوا نہ ہوا تو پھر میں ڈسکس کروں گا آپ لوگ دونوں نے خاص طور پر کسی کی ذمہ لگانی ہے کل تو نہ ہوا تو پھر میں ٹاپ بل آپ لوگ دونوں نہیں نہیں باقیوں کو بھی شامل کرو باقیوں کو بھی شامل کرنا ہے ان کو آپ وہ تو ٹھیک ہے لیکن فی الحال دوسروں سے لے لیں پھر اس کے بعد آپ سے ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ